سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں ہوں عمزہ آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف ٹونٹی ون رمضان سپیشن امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے خیال سے یاد آیا سب سے پہلا پہتا ہے جل سے بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ کی شو کی پسندگی آئی کس میری اردو تھوڑی تھی کمزور ہو جاتا تھوڑی مجھے اردو کی تلافوس مجھے نہیں بولا جاتا لیکن آج میں نے جس طریقہ کرتا پہنا آئی کس مجھے اردو آنی چاہیے اچھا جی اردو سے یاد آیا کہ آج کی جو ریسپی ہے وہ بلکل اردو کے لحاظ سے بلکل نہیں ہے تھوڑی فیرنگی ریسپی ہے ریسپی یہ ہے کہ آج ہم بنایں گے الفریڈو پاسٹا الفریڈو پاسٹا کیا ہوتا ہے یہ وائٹ ساوس پاسٹا ہوتا ہے اس کو سمپل فی وائٹ ساوس بناتے ہیں اس کے اندر ایک گرل چکن کا پیس ہوتا ہے اور بہت زیادہ فرمائش بھی تھی کہ کوئی ایسی ریسپی بنایں جو کہ افتار کے بعد ڈینر میں بھی انجوائی کی جائے اور اید کے دن کری میں جس طریقہ سے تیاری آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے سوچا کہ اس اپیسوڈ میں میں آج الفریڈو پاسٹا اور گرل چکن کی ریسپی بناتے ہیں آج آدھیں کوئی ریسپی پہ کیونکہ تھوڑا سا ٹائم نہ لے اور بات پر چلتی رہیں گے آپ سے وائٹ ساوس کی چیزیں میں نے الگ رکھی ہیں چکن کی مرینیشن الگ رکھی ہے اور پاسٹا میں نے آلیڈی بول کر لیا ہے ہر پیکٹ کے اوپر پاسٹا کے جو پیکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے کچھ پاسٹا جوتے ہیں چھے منٹ میں پک جاتے ہیں لیکن ٹائم کے اوپر ہوتا ہے سمپل طریقہ پاسٹا بول کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ تیز گرم پانی میں پاسٹا جب دالیں آپ کو اس کو سی سولڈ کرنا یعنی کہ پانی کی نمکیات بہت سادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ پاسٹا ابزورپ کر لے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاسٹا بناتے ہوئے ان کے جو پاسٹا ہوتا بلکل پیکھا ہوتا ہے اور وہ سوس بلکل الگ ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پاسٹا بلکل سادہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہ ایک زائکہ نہیں آتا اس پاسٹا کے اندر ٹھیک ہے میں ہر ہی پاسٹا دکھا دوں میرے جو چیزیں مینج کردے ہوتے ہیں اور سامان لکھر آتے ہیں وہ سمجھے کہ پاسٹا لکھاتا تو انہوں نے سوچا کہ وہ ہی پاسٹا ہوگا بیسیکلی پاسٹا اس چیز کا نام ہے یعنی کہ جس سے میڈا انڈا دال کے بنایا جاتا ہے اس کی الگ الگ شیپ ہوتے ہیں جس میں میکرونی ایک شیپ ہے جس میں سپگیٹی ایک شیپ ہے تو جب بھی پاسٹا بنانے کی بات کروں تو ہر پاسٹا کی ریسیپی کے حساب سے الگ الگ پاسٹا کے شیپ سے استعمال کیا جاتے ہیں یہ میرے پاس میکرونی ہے ایک پینی پاسٹا آتے جو ایک آتے سپگیٹی پاسٹا جو پتی پتی سرائز ہوتے ہیں تو پلیز جب بھی پاسٹا کی بات ہو تو کنفیوز مت ہوگا یہ میں نے 520 گرام جتنا پاسٹا تھا میں نے اس کو بول کر کے سائٹ پے کر لیا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا پانی تیز گرم کیا اس کے اندر نمک ڈالا اور یہ بول ہو گیا اس کو سائٹ پے کر دیں ٹائم بچانے کے لیے کیا ہے اب آتے ہیں چکن کے اوپر چکن کے لیے میرے پاس 200 گرام جتنا چکن کا چیس فلے ہے اب میں اس کو آدھا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا آپ اس کو ہیمر بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہیمرنگ ایک پروسس ہوتا ہے جو آپ اس کو تھوڑا سا کسی بھاری چیز سے اس کو تھوڑا بریک کرتے ہیں اس لئے تاکہ اس کی ٹیشو بریک ہوں گے تو جو مسالہ آپ لگائیں گے وہ اس کے اندر ابزورب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے ایک فلے نکالا ایک ہی کافی میں ایک کو رکھ دیتا ہوں کیونکہ میری سرونگ پوشن میں چھوٹا رکھتا ہوں اوکے یہ سائٹ سے چربی والا حصہ ہے یہ میں ہٹا دیتا ہوں اچھا اس کو مارینیٹ کرنا ہے مارینیٹ مطلب مسالہ لگا کے رکھنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سمپل آپ نے یہ چکن کا چیز لے لیا ٹھیک ہے اب میں اس میں پیپریکا پاورڈر ہلکا سا پیپریکا پاورڈر تھوڑا سا نمک اور کالی میچ یہ تین چیزیں ڈال کے اور اس کے پر لیمو ایک عدد لیمو میں نے لینا ہے اور اس کو سکوئیز کر دینا اس کے پر ٹھیک ہے یہ ہلکا سا سکوئیز کر دیا یعنی کہ نچوڑ کے رکھ دیا اب یہ ہلکا سا اس کے پر مسالہ میں نے ہلکا سا لگا دیا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس مارینیشن کو کم از کم مینمم آپ آدھے گھنٹے سے بیس منٹ جتنا آپ کا چیز جو فیلے ہے کتنا پتلا فیلے تو میں اس کو پندرہ منٹ تک رکھوں گا لیکن میں پاس ٹائم کام ہے تو میں فورا اس کو گرل کر لوں گا اگر آپ گرل پین پر کر رہے تو ٹھیک ہے میں اس کو ڈیریکٹ فرائی پین پر کر رہا ہوں گرل پین کیا ہوتی ہے اس میں لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں تو وہ گرل پین ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا چیز فیلے سکت ہو جائے اگر آپ کو لگے یہ تھوڑا سکت ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے سمپل سرکہ جو اس ٹائم پہ میں نے اس میں لمبو ڈالا ہے آپ اس ٹائم پہ اس پہ سرکہ کر دیجئے گا تو سرکے سے اس کی جو گوش کی اکڑن آ جاتی ہے نا پکاتے پہ وہ ختم ہو جاتی ہے یہ میں اس کو سائٹ پہ کر دیتا ہوں ایک طرف سوس بنانے کے لیے چولہ آن کرتے ہیں سوس بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ میں اس میں میدہ ڈالنا ہوں اچھا کم از کم مینمم دو سے ڈیڑھ چمچ میدہ ہے میدے کو ہلکی آنچ پہ ٹوست کرنا ہے یعنی کہ بھوننا ہے جیسے آپ تھوڑا زیادہ ہو گیا میدہ ٹھیک ہے آپ سوجی کا جب ہلوہ بناتے ہیں سوجی کو بھونتے ہیں اسی طریقے سے اس میدے کو آپ کو ہلکا تھوڑی دیر پہ بھوننا ہے اس کو اتنی دیر بھوننا ہے جیسے اس کا ہلکا سرنگ وہ تھوڑا پیلائی کے طرف آ جائے اور دوسری چیز یہ کہ اس میں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جیسے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جیسے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گا آپ کا میدہ جو ہے وہ سکیا ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اپنا دوسرا چولا آن کر کے جو چکن میں نے مرینیٹ کی تو جی جناب میں آپ کو بھتا رہا تھا ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں پاسٹا کو جو پانی ہوتا ہے اس کو ڈسکارٹ کر دیتا ہے یعنی کہ پھیک دیتا ہے ہمیشہ جب بھی ہم پاسٹا کی کوئی ریسیپی بناتے ہیں اس پہ پاسٹا ووٹر آپ دیکھئے گا انٹرنیشنل ریسیپی اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پاسٹا ووٹر داننا ہے اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سوس بناتے ہوئے جو بھی سوس بنائیں اس کو گاڑا کرنے کے لئے کیونکہ یہ سٹارچ ہوتا ہے یعنی کہ گاڑا کرنے والا جو انگریڈینٹ ہوتا ہے سٹارچ ووٹر یہ وہ ہے تو ریسیپی میں آپ انٹرنیشنل کوئی دیکھیں گے یا تو سٹارچ ووٹر ہوتا ہے یا پاسٹا ووٹر ہوتا ہے تو پاسٹا ووٹر یہ ہوتا ہے یعنی کہ جس پانی میں اپنے پاسٹا کو پوائل کیا ہوتا ہے وہی پانی آپ ایک کپ سے دیڑھ کپ اپنے ہمیشہ رکھا کریں ٹھیک ہے تو یہ ایک 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 سپرٹ ایڈوائز ہے اچھا جی چکن ہماری اولیڈی میں نے جتنی دیر ہو سکتی تھی میرینٹ میں نے کر لی اور اب کیا کرنا ہے مجھے کہ جو چکن ہے اس کو میں اچھا اوکے جی میں دیکھو اگر میں دکھاؤں جار اگر فوکس کریں تو ہلکا سا لائٹ براؤن ہو گیا تھا اور میں نے چولا بن کر دیا یہ سائٹ پہ ہو گیا پین گرم ہو رہا ہے اب اس پہ ہلکا تیل دال کے تیل میں نے چار طرف دال دیا یہ ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا جو چکن کا چیس فلے ہے جس کو آپ نے مارینٹ کیا ہے جیسی تیل گرام ہوگا اس کو دو طرف سے سیکھ لیں گے اور اس کو پکا لیں گے اچھا میدہ میدہ ہمارا آلیڈی بھون چکا ہے اب اس میں میں کیا کروں گا میدے کے اندر مکھن ڈالوں گا اس کے لئے مکھن گیا اچھا مکھن اور میدے کا ریشو یہ ہوگا کہ اگر ایک ٹیبل سپون میدہ جائے گا تو ہم دو ٹیبل سپون جتنا مکھن ڈالیں گے اگر آپ کا میدہ ڈیڑھ چمچ جائے گا تو میں دو چمچ جت سے سہودہ زیادہ مکھن ڈالوں گا ٹھیک ہے یہ اس کے اندر چلا گیا اب ہلکے ہلکے آپ کو اس کو چلانا ہے میں مکھن تھوڑا سا زیادہ اور ڈال رہا ہوں اچھا یہ سوس بننا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے تیل وہ گرم ہو رہا ہے اب اسی دوران آپ نے جو پاسٹا وٹر ہے وہ ڈالنا ہے تاکہ اس کے لمس نہ بنیں آپ کو تیز تیز اپنا ہاتھ چلاتے جائے گا تاکہ لمس نہ بنیں یہ دیکھیں اس کو میں اسے اسے چلاتا جاؤں گا جیسی اس میں گھٹلیاں بنیں لمس کہتے ہیں گھٹلیاں کو جیسی گھٹلیاں بنیں آپ ہلکے ہاتھ سے اس کو چلانا شروع کر دیں پانی کی مقدار میں زیادہ رکھوں گا کیونکہ میں اس میں ہم آپ اس میں کریم دالیں گے ایک چیز اور آج کل مارکٹ میں آپ اگر چیز کی بات کریں تو چیز منمم چھ سو سا سور پر تک آتا ہے تو میں اس کو بغیر چیز کے بھی اتنے مزیدار جو کہتے ہیں کریمی ٹیکچر جو مارکٹ میں آپ کھاتے ہیں تو وہ بہت کریمی سا ہوتا ہے گاڑا سا ہوتا ہے وہ صرف میدے سے آتا ہے میدہ دود یا کریم کے ساتھ چیز جو ہے وہ اس کو ایک نمکیات کا ایک فلیور دیتا ہے ورنہ چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں ہو تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو سوس کو بنا سکیں یہ پانی دیکھیں اب یہ میں پانی دالتے جا رہا ہوں اور یہ ہماری جو میدے والا جو پانی گاڑا ہوتا جا رہا ہے صرف دو بجہ سے کیونکہ اس میں میدہ ہے اور اس میں ہم نے پاسٹا ووٹر جس میں ہم نے پاسٹا بوائل کیا تھا یہ ہو رہا ہے تیل میرا گرم ہو گیا اس کے اندر میں چکن کو دال دیتا ہوں آہا بہتری پیزل تھوڑا سا اور پانی آپ پانی دالتے جائے گا کیونکہ اگر جتنا آپ کو کنسسنسی گاڑی چاہیے اس حساب سب اس کو پکاتے جائیں گے کیونکہ اگر آپ نے اس میں دیکھیں چیز ڈال دی تو یہ اور گاڑا ہو جائے گا دودھ ڈال دیا تو اور گاڑا ہو جائے گا تو کنسسنسی اپنے حساب سے رکھے گا جتنی آپ کی سرونگ پورشن ہو چیز ڈال دیتا ہوں اب اس کو سائی چینج کرنا اکرام ہو رہا ہے اچھا اسی دوران جس میں ہم نے چکن کو فلیور کیا یعنی جس میں چکن کو تلا ہے اسی میں ہم جو ہم نے یہ مشرووم ہیں وہ ہم نے کاٹیں اچھا یہ آپشنل ہے جیسے پاسٹا میں ہمیشہ مشرووم ہی جاتیں اب وہ مشرووم کی کین دیکھے گا تو اس میں ہول مشرووم دوتے ہیں یعنی کہ پورے ثابت مشرووم اور کٹے ہوئے میں نے یہ کٹے ہوئے مشرووم جو ہیں وہ میں نے لیا ہے چکن جیسی ہلکا سا پک جائے گا تب میں اسی تیل کے اندر مشرووم چال کے تھوڑا سا اس کو ساوتے کر لوں گا اور سوس تو میری سائیڈ پر بنتی جا رہی ہے جیسی ایک وہ سوس کی وہ تھکنس میں مل جائے گی میرے پاس ڈیڑھ کپ جتنی کریم ہے میں اس کے اندرے کروں گا چکن پاوڈر ایڈ کروں گا تھوڑے سے مسالے ایڈ کروں گا جس میں صرف اور صرف لال مرچ پاوڈر کالی مرچ پاوڈر اور چکن پاوڈر اور لسن میں دالوں گا اور کچھ ہی جائے گا بہت چار پانچ انگلین کے ساتھ اور بہت ہی کوئک بننے والا ہمارا ریسٹران سٹائل کا الفیڈو پاسٹا بن جائے گا یہ چکن سائیڈ پہ ہو رہا ہے اب جو ہے اب چولے کی فلیم تھوڑی کم کر دیں گے جب بھی کچھ سیزلنگ والی چیزیں دالیں گے یعنی کہ پانی سے ملتی ہوئی چیزوں کو چولے پہ دالیں گے تو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ چولے سے دور ہو جائے پہلی چیز کو یہ دوسری چیز یہ کہ چولے کی آنچ کو بند کر دیں گے کیونکہ جیسی وہ پانی سے کونٹیک ہوتا ہے وہ ایک آگ بھڑک جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ آج کل ہم دیہان نہیں رکھتے جب بہت ساری چیزیں پکا رہے ہوتے تو خدا نہ خواستہ آپ کو جن لے کے امتنات ہیں اللہ نہ کریں اید کے دن کریے میں کچھ ایسے ہاتھ ساتھی چیزیں آپ کے پیش نظر ہوں چکن آلماس کک ہو گئی ہے اب جو یہ مشرووم ہیں یہ بھی ہلکے ساوتے ہو گئے تھوڑے سی دیر میں اس کو پکاؤں گا پاسٹا میرا آلیڈی بوائل ہے اب میں جیسی اس کا پانی ہے اب میں چولا آن کر رہا ہوں اب میں کیا کر رہا ہوں اپنے سائیڈ پر جو پاسٹا کا ووٹر ہے اس کو میں بند کر دے رہا ہوں یہ جو ہمارا مشرووم ہیں یہ ہلکی سی دیر ٹوز ہوں گے اور ہمارا گریل چکن تھوڑی دیر کے اندر پک جائے گا میں سوچ رہا ہوں کہ چھوٹے سی بریک پر جاتے ہیں بریک پہ آنے کے بعد ہم اپنی ریسیپی کیوں کنٹینو کرتے ہیں تل دن ٹی پ وچنگ شہپ ٢ونٹی ون رمضان سپیشن موسیقی ناظرین جانے سے پہلے میں نے کہا کہ ہم اپنے مشروب کو ساوتے کریں گے چکن ہمارا ریڈی ہوگا وہ چکن بھی آلموس ریڈی ہو گیا میں دکھاؤں بلکل اپک اوپر اوپر آرہا یہ دیکھیں چکن کو میں دکھاؤں فیلے دیکھیں خوبصورت ہمارا چکن چیسلے ریڈی ہو چکا ہے میں سائٹ پہ کر دوں اور جو ہمارا مشروب سے یہ بھی ساوتے ہو گیا یعنی کہ ہلکے سے تیل میں ہم نے تلاتا اچھا پاسٹا وارٹر بلکل ریڈی ہے اب میں اس چولے کو ادھر لے آتا ہوں اور اس کو ادھر اب آپ کو کیا کرنا ہے چولہ آن کرتا ہوں کوئی بات نہیں وہ تھوڑا سا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے چلیں شکر شکر الحمدللہ یہ ہو گیا اچھا اب آپ کا پاسٹا وارٹر ریڈی ہے اب آپ کیا کریں گے اس میں جو چکن پاورڈر ہے اس کو ملانے کے دو طریقے ہیں یا تو پھر آپ چکن پاورڈر کو پانی کے ساتھ ڈائلیوٹ کر لیں ملانے کیونکہ اس کے اندر نہ لمس بن جاتی ہیں یعنی گھتلیاں بن جاتی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا اس کے اندر دال کے اچھا چکن پاورڈر کے اوپر بتاؤichtig ہے gotta کے چکن پاورڈر جو ہوتا ہے جو لوکل چکن پاورڈر ہوتا ہے اس کے اندر مس جی ہوتا ہے مس جی ہوتا ہے جو کہ مول سہت ہے آپ بہت سارے چکن پاورڈر میں دیکھیں گے اس پہ لکھا ہوتا ہے نو مس جی جو کہ چکن پاورڈر بنانے کے نو مس جی پری ہوتا ہے تو پلیز آپ ہمیشہ وہ چکن پاوڈر لیں یہ چکن کیوبز جو کہ ملتی ہیں مارکت میں جس میں نو ایم ایم ایسی لکھا ہو کیونکہ یہ بہت خطرنا کامیکل ہے جو کی اس کی پروڈکشن میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بہت موزرس ہے لیکن لوکل کمپنیز اس کو کرتی ہیں آپ ہمیشہ وہ چیزیں چوز کریں جو کہ جس برینڈ کے اوپر آپ کو ترسٹ ہو جو کہ آپ کو کالیٹی پروڈکٹس دے دیں ان کے اوپر آپ جائیں ٹھیک یہ چکن پاوڈر کو میں نے تھوڑا سا پانی میں ڈالی اوٹ کر لیا ہے اوکے اب میں کیا کر رہا ہوں اس چکن پاوڈر کو اپنے پاسٹا وارٹر کے اندر دال رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چکن پاوڈر میرا اچھا یہ میں نے تھوڑا زیادہ رکھا ہے تو اب میں نمک نہیں ڈالوں گا اس میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہ آپ دیکھیں میں نے اس میں ابھی تک چیز نہیں ڈال لیا لیکن سٹل آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھیں یہ کتنا کریمی ہو رہا ہے اب اس میں کریم آیا ڈھوگا ٹھیک ہے جو اجزہ زیادہ ہے میں اس کو سائٹ پہ کر دوں اچھا اب میں اس میں کیا کروں گا جس کے کم اجزہ جس میں جائیں گے وہ ہے گارلک پیسٹ وہ چلا گیا یہ چلا گیا اچھا یہ اورگینو پاوڈر ہے اب فریشلی اورگینو جو ہوتا ہے نا ڈرائیڈ والا سوکھا والا وہ جس کی پتیاں ثابت ہوتی ہیں وہ بھی دال سکتے ہیں لیکن مجھے اورگینو پاوڈر ملا ہے میں وہ ہی دال رہا ہوں یہ چلا گیا اور اب اس میں ہم دالیں گے کٹیوی مرچ تھوڑی سی زیادہ نہیں تاکہ وہ دیسی فلیور نہ آنا چکے اور ہلکی سی کالے مرچ اور اب اس میں تھوڑا سا اور پانی میں دال رہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی دال کے میں اس کو ہلکے ہلکے یہ سوچ بلکل ریڈی ہے صرف اس میں اب میں کریم دالوں گا یہ دیکھیں میں نے اس میں بھی کوئی چیز دال لیا اور چیز مانکٹ میں ابھی بہت ایکسپنسیو ہے اور جو ریسٹران میں بھی اب چیز دالتے ہیں وہ بلکل بہت ثوڑی مقدار میں بلکل ثوڑی مقدار پر چیز دالتے ہیں بطورت اس کا پورا فلیور جو ہے نا زائقہ جو ہے وہ آتا ہے صرف اور صرف چکن پاورا کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ سوس ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر کریم دال رہا ہوں اب اس کے اندر کریم چلی گئی ایک کب جتنی اس کو میں ہلکا ہلکا ڈالی اوٹ کروں گا اور اب یہ دیکھیں آپ اس کا اچھا نمک کی زائقہ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے رکھیں گے کہ اگر آپ کو لگے کیونکہ چکن پاورا میں پاسٹا وارٹر کے اندر ہماری نمک ہوتا ہے پاسٹا وارٹر کے اندر ہماری نمک ہوتا ہے اسے ساپ سے نمک کا زائقہ آپ اپنا بھی رکھیں گا یہ دیکھیں سوس دیکھیں کتنی مجھدار اور کریمی سوس ہماری ریڈی ہو گئی ہے اچھا اسی دوران میں تھوڑا سا اوریگانو پاٹر اوپر سا اور دال رہا ہوں مجھے اوریگانو بہت پسند ہے کیونکہ یہ ہرپس میں آتا ہے ہرپس یعنی وہ جن کی قدرتی افادیت بھی بہت ہوتی ہے ان جڑی بیوٹیوں کی اس کائن میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں سائٹ کر دوں یہ دیکھیں آپ تھوڑی دیر چھوڑیں گے اور یہ سوس گاڑی ہوتی جائے گے اچھا اب میں اس ٹائم پہ کیا کروں گا اب جو میں نے مشرووم ساوٹے کیا تھا چکن کے ساتھ اب وہ اس کے اندر میں آٹ کروں گا یہ آٹ ہو گیا اچھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ اگر آپ چاہیں میں نے تو ایک چیز فلے نکالا آپ اس ٹائم پہ جس طرح کی یہ چیز فلے ہے آپ اس ہی چیز فلے کو کیا کریں گے اس کی پتکی پتکی سٹریپ کاٹ کے وہ دال سکتے ہیں لیکن ریسٹورن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ چیز کو گریل کر کے مارینیشن کر کے گریل ہوتا ہے اور اس کو علیدہ سے دیا جاتا ہے تو جی یہ دیکھیں اب اس کے اندر مشرووس بھی دال دیئے میں نے آلیڈی ساوس سوٹے ہے یہ دیکھیں اب مجھے کیا کرنا ہے سمپل سمپل اب میں اس کے اندر پاسٹا ایٹ کروں گا جن کو پاسٹا ہے میرا ٹھیک ہے اس کے اندر میں جو ہمارا کوکٹ پاسٹا ہے وہ ایٹ کروں گا اچھا پاسٹا کو ہمیشہ سمی ایک فرنچ ورڈ کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں آلہ دانتے اور اردو زبان پر باہت کریں تو اس کو کہتے ہیں ایک کنی تھوڑا سا پاسٹا کو ایک کنی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جب سوس میں ملائے جائے تو وہ تھوڑا اس میں بھی پکے میں تھوڑا پاسٹا کم ہے اب جتنا پاسٹا میرے ہاتھ میں آتا ہے اسے ساپ سے دال دوں یہ اس کے اندر جو ہمارا کک پاسٹا تھا دیکھیں آپ چیزیں ریڈی رکھیں تو بہت جلدی یہ چیزیں بن جاتی ہیں اور ریسٹرانڈ میں جائیں تو پھر اگر میں اس کی ریسپی کی کارس پتا ہوں تو بہت مہنگا پڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے کم انگریڈینس کے ساتھ اور اتنے جلدی اور اتنا مزیدار کریمی پاسٹا آپ کا ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جی جناب ہمارا الفریڈو وائٹ ساوس پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے اور ہمارا گرل چکن سائٹ پہ ریڈی ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو سیمپل اچھے سے ایک بول کے اندر یہ شاوٹ کرتا ہوں اید کے دن قریب آ رہے ہیں اور جو پچھلے اپیسوڈ میں ریسپیز بنائی تھی آپ پلیز اس کو گو تھو کریں جا کے دیکھیں جس میں میں نے لاسٹ اپیسوڈ پہ لاسٹے لاسٹ اپیسوڈ پہ میں نے کچھ جن پہلے چانہ چاٹ کے مونگ دال کی چانہ چاٹ کی ریسپی بنائی تھی ضرور وہ جا کی یوٹیوب پہ بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں وہ ریسپی میں نے بتائی تھی کہ اید کے دعوتوں میں بہت زیادہ انسٹینٹ اور جلدی اور مزیدار وہ ریسپی ہے اور اتنی کم بجٹ میں بننے والی ریسپی ہے تو ضرور وہ ریسپی ضرور دیکھے گا اور جو پچھلے شوز کی اپیسوڈ کی ریسپی جیسے کہ میں نے بریکٹ پکوڑا بنانا تکایا تھا آپ ضرور وہ بھی اید کی دعوت کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ہمیشہ جب بھی اید کی دعوتیں آپ بنائیں کم سے کم چیزیں بنائیں اور زیادہ سے زیادہ نہیں رکھیں جتنی آپ کم چیزیں بنائیں گے اتنا آپ کا دسترخان بھڑا لگے گا اور جتنا بھڑا دسترخان لگے گا لگے گا لوگوں کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی چیزیں بنائیں ہیں اچھا جی یہ پاسٹا کم ہے یہ شاوٹ کر دیتا ہوں اوکے جی یہ پاسٹا اب اس کے سائٹ ایجز میں تھوڑی سے ساف کر دوں اچھا یہ میں کیا کر رہا ہوں میں چکن کے پیسز کٹ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی طرح اب آپ کے اوپر ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اوکے اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مددہ میں نے اس کے پاسٹیاں آگے پیچھے کر دیں اب اس سے دیکھیں ایک تو یہ بہت فیلنگ بھی لگ رہا ہے اور یہ ہو گیا ویسے اس کے پاسٹا جاتا نہیں ہے لیکن میں نے تھوڑا سا دیسی سٹائل کیا ہلکا سا ایک دھنیا تھوڑا لک کریٹ کرنے کے لئے میں اس کے اوپر دال دیتا ہوں اوکے جی یہ بھی ہو گیا تو جی جناب آج کی جو مددہ ریسیپی تھی جو کہ ریسٹران سٹائل اور ایک فرمائش تھی وہ یہ کہ الفریڈو وائٹ ساوس پاسٹا بنایا ریسٹران سٹائل کا تو وہ ریڈی ہو چکے جو کہ بہتی انسٹینٹ بہتی جلدی اور بہتی کم مسالوں کے ساتھ اور بہتی کم عجزہ کے ساتھ جو کہ مارکٹ میں اتنے زیادہ ایکسپرنسیب نہیں ہیں پاسٹا میں سب سے مہنگی چیز آتی ہے یہ کریم اور چیز ہم نے صرف کریم کا استعمال کیا جو چیز تب ہم نے استعمال نہیں کیا کیوں کیونکہ سوس جو ہے وہ اللہی ٹھک ہو جاتی ہے میدے کے طرح ہمیں لگتا ہے کہ وہ سوس جو رہا ہے وہ ٹھک ہو رہی ہوتی ہے مارکٹ میں چیز کی وجہ سے تو جی جناب چیزوں کو آسان کریں جیسے ہم نے آپ کو ہیلپ کی کہ اگر آپ کو چیز نہیں ملتا تو آپ یہ چیز استعمال کریں اور آپ کو ریسرون سٹائل فلیور مل سکتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس رمضان سپیشل ٹرانکوشن میں جتنے اپیسوڈز آپ نے ہم نے کیے ہیں وہ سب پسند آئے ہوں گے اور اس کا رویو ضرور دیجئے گا ہماری ٹیم کو اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا تاک راتیں آرہی ہیں رازم اور کی ٹونٹی ون کی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ ملتیں اللہ حافظ